جو شیف جی جنہیں ہاتھ اٹھایا ہے وہ کانگریس والا ہاتھ ہے یہ ان کے بیان ہے یہ ان کا بھاشن تھا تو خیر ہم تو لوگ ہسی رہتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو اللہ کی دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ بھی کانگریس کا ہاتھ ہے مہادیو کے بھکتوں کی آستھا کا مزاک اڑایا گیا ہے بار بار ان کا یہ کہنا آپ اس کو مزاک کے طور پر ہی بول رہے تھے نا تنچ کے طور پر ہی بول رہے تھے نا تونٹ ہی آپ کس رہے تھے کشیف جی نے کہا درو مٹ بھگوان کی جو مرتیاں ہوتی ہیں اور جو ان کے چطر ہوتے ہیں ان کے ہم نے پوجا ایک مندیر یا کسی طرح کے ایسے پویتر ستھان پر ان کو پرتشت کیا جاتا ہے اور بینچ پر رکھ رکھ کے اور ان کو اچھال اچھال کا جو وہ ہے بھگوان ہمارے بھگوانوں کا اپمان کر رہے تھے اس طریقے سے بار بار وہ تصویر آپ وہاں پر لہر آ رہے ہیں اس تصویر کو کس امریادت طریقے سے آپ نے ٹیبل کے اوپر آپ نے رکھا ہوا ہے اس کے اوپر آپ نے کاغذ رکھے ہوا جب دوسری پار انہوں نے تصویر کو نکالا تو کاغذوں کے نیچے سے نکالا دیکھیں راحل جی کو جیسے میں نے کہا ہے وہ ایک اچھا ایک stand up comedian act تھا کیونکہ انہوں نے جتنے ہمارے دیوی دیتا ہے جتنے بھی ہمارے بھگوان ہیں سب کو جو ہے کانگریس کا brand ambassador بنا دیا انہوں نے کہا جو انہوں نے آشریواد میں ہاتھ اٹھایا ہے وہ actually میں جو شیب جی جی نے ہاتھ اٹھایا ہے وہ کانگریس والا ہاتھ ہے یہ ان کے بیان ہے یہ ان کا بھاشن تھا تو خیر ہم تو لوگ ہسی رہتے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو اللہ کی دعا میں ہاتھ اٹھاتے وہ بھی کانگریس کا ہاتھ ہے تو جو بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں بھگوان انہوں نے سب کو جو ہے کانگریس کا پرچارک بنا دیا اور انہوں نے کہیں یہاں پتیاں جتائی سب سے بڑا ان کا جو گلہ شکوا تھا پردھان منتری جی سے کہ جب وہ آتے ہیں جب راجہ صاحب آتے ہیں راجہ بیٹا جیسے میں ان کو بھولاتی ہوں تو وہ پردھان منتری جی جو ہیں وہ کھڑے ہو کر انہوں کو نمستے نہیں کرتے تو یہ ان کا گلہ شکوا تھا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس طرح کا وہ stand-up comedy act تھا اور پھر انہوں نے یہ بھی گلہ شکوا دکھایا کہ ادھیکشی پہ انہوں نے جو ہے یہ کیا کہ جب وہ ہلو کرتے ہیں تو ہمارے پرائم منسٹر جی کو جس اس سے کرتے ہیں ان راجہ بیٹا کو وہ سممان نہیں ملتا ہے تو خیر میں مجھے تو لگتا ہے کہ اور ان سے کیا امید کی جا سکتی ہے کنگرہ جی ہندو دھرم کو ہنسک کہا رہا ہوں گاندھی نے آپ کو لگتا ہے کہ پورے ہندو دھرم کے لوگوں کو حیث پہنچانے کے لئے اس طریقے کی باتیں صدن میں کی گئے دیکھیں ان کا سارا ہی بھاشن بہت آپتی جنگ تھا ایک تو وہ سارے پرنٹ آؤٹس لے کے آئے تھے ہمارے بھگوان جو ہیں شیف جی ان کو ڈیسٹ پہ رکھا ہوا تھا ہم سب جانتے ہیں کہ بھگوان کی جو مورتیاں ہوتی ہیں اور جو ان کے چطر ہوتے ہیں ان کے ہم نے پوجہ ایک مندیر یا کسی طرح کے ایسے پویتر ستھان پر ان کو پرتشت کیا جاتا ہے اور بینچ پہ رکھ رکھ کے اور ان کو اچھال اچھال کر جو وہ ہے ہمارے بھگوانوں کا اپمان کر رہے تھے لیکن سب سے زیادہ تو انہوں نے جب ہر حدیں پار کر دی جب انہوں نے کہا کہ جو ہندو دھرم ہے اور ہندو دھرم کے جو سارے لوگ ہیں جو یہ آستھا رکھتے ہیں وہ ایک ہنسک پرورتی کے ہوتے ہیں یہ آئی ٹھنک ان کو معافی مانگنی چاہیے جس طریقے سے مہا دیو کا اور مہا دیو کے بھگتوں کی آستھا کا مزاک اڑایا گیا ہے بار بار ان کا یہ کہنا آپ اس کو مزاک کے طور پر ہی بول رہے تھے نا تنچ کے طور پر ہی بول رہے تھے نا ٹونٹ ہی آپ کس رہے تھے کہ شیف جی نے کہا ڈراؤ مات ڈراؤ مات ڈراؤ مات بار بار یہ کہنا کہ شیف جی نے کہا شیف جی نے کہا بار بار اس تصویر کو بھائی یہ کوئی پولٹیکل منچ نہیں ہے یہ صدن ہے صدن کی ایک اپنی گریمہ ہوتی ہے اور بہت سے لوگ ہیں جو کی شیف بھگت ہیں میں خود ان میں سے ایک ہوں آپ کیجے نا پولٹیکل آپ کو جتنی آپ کو بھاشن باجی کرنی آپ کیجے نیتیوں کا جتنا آپ کو ویروت کرنا آپ کیجے پر اس طریقے سے کسی کے اوپر پرسنل ٹیکھا ٹپ نہیں کرنا اور لوگوں کی وقتیقت آستہ کو ٹھےس مہنچانا یہ کتہ ہی برداشت نہیں کیا جائے گا مجھے خود اس وقت بھائی میں کس سے چھپا ہے کہ میں ہوں شیف بھگت آپ اس طریقے سے بار بار وہ تصویر آپ وہاں پہ لہرہ رہے ہیں اس تصویر کو کس ام مریادت طریقے سے آپ نے ٹیبل کے اوپر آپ نے رکھا ہوا ہے اس کے اوپر آپ نے کاغذ رکھے ہوئے جب دوسری بار انہوں نے تصویر کو نکالا تو کاغذوں کے نیچے سے نکالا بھائی آستہ کو ٹھےس مہنچاتا ہے اور اس کے بعد جس طریقے سے ویکتی کٹ ٹی کٹ اپنی آپ کر رہے ہیں پردھان منتری جی مسکران نہیں رہے سپیکر صاحب کس کے سامنے جھک رہے ہیں نہیں جھک رہے ہیں یہ کس طریقے سے راجنیتک مریادت کا پریچہ ہے اس کے بعد آپ بولتے ہیں کہ آپ وپکش پوری طریقے سے ساتھ دینے کو تیار ہے کوپریٹ کرنے کو تیار ہے اس طریقے سے آپ کسی کے اوپر ویکتیگت آروب لگا کر اس طریقے سے ویکتیگت ٹی کٹ ٹپنی کر کر آپ بول رہے ہیں کہ آپ کوپریٹ کر رہے ہیں یہ کتی سکاراتمک وپکش کی بھومی کا نہیں تھی آج مجھے نہیں پتا کہ راہل جی کو پتا ہے کہ نہیں کہ الوپی کی کیا مریادہیں ہوتی ہیں بہت جس طریقے سے بینہ کسی تتھیوں کے آروب لگائے گئے اگنیویر کو لے کر جس طریقے سے یہاں پہ ٹیکہ ٹپنی کی گئی کہ شہید کا درجہ نہیں ملا کوئی محافظہ نہیں ملا الگ الگ وشو پہ بینہ کسی تتھیوں کے ان تمام باتوں کو کرنا مجھے نہیں لگتا کہ ایک الوپی کی مریادہ کے تحت آتا ہے اور لوگ تندر کی مریادہ کے تو قطعی یہ پوری طریقے سے یہ اس کے ورود ہے